شفیقور احمان برک ہے ہمارے ساتھ باچیت کرنے کے لیے سر مکھے منتری یوگی آدیتنات کا بیان آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ گیانوابی کو مسجد ماننا بند کریں ویواد رہے گا کیا کہنا چاہیں گے اور مسلمانوں سے اتحاسے غلطی ہوئی ہے اس کو لے کر ایک پرستاو آنا چاہیے مسلمانوں سے کوئی غلطی نہیں ہوئی اور نہ مسلمانوں نے کبھی کوئی جھگڑے کی یا غلطی کی کوئی بات کی بلکہ یہ لوگوں نے یہ چھیڑ چھاڑ کر کے مسجد کو جو کہ وہاں کے کیمپ کے لیے بنی تھی تو اس کو انہوں نے زبردستی اس کو ہم مندل کہنا شروع کر دیا انہیں یہ خود کہتے رہے ہیں ہم نے تو ان سے کچھ بات نہیں کہی لیکن آج ہم اگر اس چیز کو ہم اپنے عقیدے کے حساب سے بحیثیت مسلمان کے اس کو مسجد مانگتے ہیں تو ان کو کیا اطراز ہے سر وہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں ترشول کیا کر رہا تھا وہاں پر جھوتے لیں گے وہ ہم نے تو نہیں رکھا ہے نہیں ترشول ہوا کوئی ترشول نہیں تھا یہ اس کو ترشول کہتے ہیں ہم تو جانتے بھی نہیں ترشول کیا ہے ایک اور ریاکشن آیا ان کی طرف سے کہا گیا کہ دیش میں کسی کو بھی رہنا ہے تو راشتے کو سرو پر ہی ماننا ہوگا مذہب کو نہیں یہ تو دیکھئے آپ دیش کے اندر قانون موجود ہے نیشنل جو بھی قانون ہے ہندوستان کا ڈیموکریٹس بیسز پر ہے پر جاتن کے اوپر ہے اس میں سب کو ہر قوم کو ہر مذہب والے کو ہر برادری کو اس میں اپنے اپنے بہرال عبادت کرنے کا اپنی بات کہنے کا حق حاصل دیا گیا ہے حق حاصل ہے ان میں اور اس کے حساب سے وہ اس کو چلائیے ملک کو چلائیے تو ملک کے اندر دوسروں کو بھی جینے کا موقع دیجئے یا ان کے ساتھ اس قدم کا ظلم و ذاتی کرنا یہ انصاف کے خلاف ہے شکریہ شفیق الرحمان بگ جو کی آئیوگی عادت تینات کی بیان پر اپنی بات رکھ رہے تھے